سانت شرما بھی کورونا کا شکار ہو گئے وہیں سال کے جاتے جاتے بی جے پی کے ایک اور پرشتھ نیتا اور سہر سنگٹھن منطری رہے بھگوت شرن ماتھر کا بھی ندھن ہو گیا کل ملا کر دو ہزار اکیس کے یہ وہ زخم ہیں جو کبھی نہ بھر پائیں گے اس سال نے ان لوگوں کو ہم سے چھین لیا جنہیں ہم کبھی نہ بھول پائیں گے بیر ریپورٹ ڈین این نیوز اس سال مدھپردیش کی راج نیتی جاتی واد کے ارد گرد گھومتی رہی ستہ کھونے کے بعد کانگریس نے کبھی ہو بھی سی تو کبھی آدیواسیوں کے مددے اٹھا کر اپنی سیاست چمکانے کی خوب کوشش کی جواب میں بی جے پی نے بھی ان دونوں ورگوں کو سادھنے میں کوئی قصر باقی نہیں رکھی اور پہلا جنجاتی گورپ دوس منا کر کانگریس کے ہاتھ سے ایک مددہ چھین لیا مدھپردیش میں سال بھر جاتی واد کے مددے پر سیاست گرماتی رہی کبھی سدن کے بھیتر تو کبھی سڑک پر شروعات OVC کو 27 سویسدی آرکشن پر شرے لینے کی خوڑ سے ہوئی کانگریس اور بی جے پی دونوں دعویٰ کرتے رہے کہ ہم نے OVC ورگ کو 27 سویسدی آرکشن دیا ہے جبکہ سچا یہ تھی کہ کئی معاملوں میں یہ آرکشن لاغو نہیں ہو پایا اس کا ٹھیک رہ بھی دونوں دل ایک دوسرے پر پھوڑتے رہے اس کے بعد 9 اگست کو وشو آدیواسی دیوست پر اوکاش نہیں دینے کے مددے پر پھر کانگریس نے بی جے پی پر آدیواسیوں کی اپمان کا آروپ لگایا لیکن بی جے پی نے اس کا جواب 15 نومبر کو ویر شہید ستندرتہ سینانی برسا منڈا کے جنمہ دن کو گورب دبس کے روپ میں منانے اور اس دن سارجنک اوکاش کا اعلان کر دیا اس کے بعد کانگریس نے آدیواسی انچل میں ریلیاں نکال کر سرکار کے خلاف پردرشن کیا تو جواب میں شبراج سرکار نے آدیواسی زلو میں جا کر سرکار کی کئی یوجناؤں کا شبھرم کیا کئی نرمان کاریوں اور وکاس کاریوں کی شروعات کی کئی ستانوں کا نام آدیواسی یودھاؤں کے نام پر کیا اسی کڑی میں پہلے 18 ستمبر کو کیندری گرہ منتری امیت شاہ جبلپور پہنچے جہاں انہوں نے گون راجہ ویر شہید رگھنات شاہ اور شنکر شاہ کے بلیدان دیوست پر جنجاتے ورگ کے مہا سمیلن کو سمبودھت کیا جس دوران سی ایم شبراج نے اس ورگ کے اتھان اور وکاس کے لیے کئی گھوشنائیں کی ساتھ ہی گورف دیوست کی روپ ریکھا بھی تیار ہو چکی تھی سی ایم شبراج نے پنگھر نیومبر کو بھبے روپ میں جنجاتی گورف دیوست منانے کا اعلان کیا جس میں شامل ہونے پردھان منتری نریندر موڈی سویم بھوپال آئے اس آئیوجن سے ٹھیک دو دن پہلے شبراج سرکار نے ایک اور بڑا فیصلہ لیا کہ وشوی ستری سوویدھاؤں سے لیس نیا حبیب گنج اسٹریشن کا نام بدل کر مہان گونڈ شاسی کا رانی کملہ پتی کے نام پر کیا جائے گا بھوپال سے گئے پرستاؤ پر چند گھنٹوں میں ہی کیندر سرکار نے مہر لگا دی اور پندرہ نومبر کے پہلے ہی وشویس پر یہ بنے حبیب گنج اسٹریشن کا نام بدل کر رانی کملہ پتی کے نام پر کر دیا گیا پی ایم موڈی نے اپنے بھوپال دورے میں بھگوان برسا منڈا کو نمن کرتے کیے جنجاتی سموہ کی مہان گورفشالی پرمپراؤں کو یاد کیا اس سمیلن میں مدھ پردیش کے کونے کونے سے آئے لاکھوں جنجاتی بندھوں نے اس آئیجن میں شرکت کی کل ملا کر جس جنگ کو کانگریس نے شروع کیا بی جے پی نے اسے انجام تک پہنچایا آخر کار بی جے پی نے دوہزار اٹھارہ سے سبق لیتے ہوئے دوہزار اکیس میں ہی دوہزار تیس کی تیاری شروع کر دی ہے بیر ریپورٹ ڈین این نیوز مدھ پردیش میں او بی سی ورگ کی سب سے زیادہ جنسنچہ ہے ظاہر سی بات ہے کہ اس ورگ کو اپنی اور کھینچنے میں دونوں دلوں نے پوری طاقت لگائی اور مدہ بنا او بی سی آرکشن جس پر سال کی آخر تک جم کر سیاست ہوئی مدھ پردیش میں او بی سی ورگ کو ستہائیس فیصدی آرکشن دینے کا ماملہ سال کی آخر تک سیاست کا مدہ بنا رہا بی جی پی نے کھل کر او بی سی ورگ کو آرکشن کی حمایت کی تو کانگریس نے اس ورگ کو آرکشن دینے کا شرے لینے کی کوشش کی جبکہ سچا یہ تھی کہ جن بھی ماملوں میں آرکشن کا مسئلہ کوٹ پہنچا کوٹ نے دو ٹوک جواب دیتے ہوئے اسے سمبیدھان ویرود ہی بتایا باب جود اس کے بی جی پی اور کانگریس آرکشن دینے کا شرے بھی لیتی رہی اور آرکشن لاغو نہ ہو پانے کے لیے ایک دوسرے پر ٹھیک رہا بھی پھوڑتی رہی کوٹ کی بار بار کی نامنظوری کے باوجود سرکار اس آرکشن کو لاغو کروانے کی کوشش کرتی رہی یہ ماملہ چل ہی رہا تھا کہ شیوراج سرکار میں کمننات سرکار کے سمائے نئی پنچائتیں بننے اور پنچائتوں کا پھر سے آرکشن روٹیشن کے آدھر پر کرنے کے فیصلے کو نرست کر دیا اور دوہزار چودہ والی ستتی بحال کر دی ظاہر سی بات ہے کہ کانگریس سے یہ سہن نہیں ہوا لہٰذا ویویک تنخہ اس ماملے کو ہائی کوٹ لے گئے وہاں سے رہت نہ ملتے دیکھ ماملے کو سپریم کوٹ لے جائے گیا ہائی کوٹ سپریم کوٹ کے بیچ جھولتے ہوئے ماملے پر آخرکار سپریم کوٹ نے ہی پنچائت چناپ کے نیاموں میں صدھار کے نردیش راج نرباچن آیوگ کو دیئے اس پر نردیش راج نرباچن آیوگ نے او بی سی آرکشن والی سیٹوں کو چھوڑ کر پنچائت چناپ کا اعلان کر دیا وہیں بی جے پی نے کانگریس پر آروپ لگایا کہ اس کی وجہ سے او بی سی برگ کو آرکشن کا لاب نہیں مل پا رہا ادھر بیبیق تنخہ نے اس آروپ پر سی ام شبراج پردیش شدیکش میڈی شرما اور منطری بھوپیندر سنگھ کو دس کروڑ کی مانہانی کا نوٹس بھیج دیا اس کے بعد سرکار نے تائے کیا کہ بینہ او بی سی آرکشن کے پنچائت چناپ ہی نہیں ہونے دیں گے اس مدے پر بی جے پی اور کانگریس ایک ہو گئے اور ایک بار پھر پنچائت چناپ پر خطرہ منڈرانے لگا کل ملا کر یہ تائے ہے کہ دوہزار اکیس کی ہی طرح دوہزار بائیس میں بھی او بی سی آرکشن پر مچا گھماسان تھمنے والا نہیں ہے بیورو ریپورٹ ڈی این این نیوز سال دوہزار اکیس میں چناوی یاترہیں تو آپ نے خوب دیکھی لیکن اب بات ایک انوکھی یاترہ کی ایک طرف اپ چناپ کی جنگ چھڑی ہوئی تھی تو دوسری طرف ویدھان سبھا جھکش گریش گوٹم ایک الگ ہی یاترہ کی تیاری میں جھٹے ہوئے تھے جہاں بات ان کی فیمس سائیکل یاترہ کی آئیے ذرا اس کی بھی یادیں تازہ کرتے ہیں نیتاؤں کو آپ نے ہمیشہ ہائی ٹیک گاڑیوں یا پرچار رت پر ہی دیکھا ہوگا لیکن اس سال ایک یاترہ ایسی ہوئی جہاں گاڑیوں کا کافلہ بھی نہیں تھا جہاں جھنڈے، بینر، پوسٹر اور کوئی شو بازی بھی نہیں تھی یہاں بھبتہ نہیں بلکہ سادگی نظر آئے کیونکہ یہ تھی ویدھان سبھا ادھیاکش گریش گریش گوٹم کی سائیکل یاترہ اس یاترہ کا بندھک شیطر میں اپنا الگ اتحاس بھی رہا اور مہتو بھی بندھ کے دیو تالاپ سے کئی بار کے بیجی پی ویدھائک اور ورطمان میں ویدھان سبھا ادھیاکش گریش گوٹم ایک بار پھر سائیکل یاترہ پر نکلے مقصد اپنے کشیطر کی جنتہ سے روبرو ہونا تو وکاسکاریوں کا خود ہی نرکشن کرنا کامریڈ سے کیڑر اور پھر ویدھان سبھا ادھیاکش بننے کے باوجود گریش گوٹم کا انداز ذرا بھی نہیں بدلا ان کے ساتھ کئی لوگ ساتھ دنی سائیکل یاترہ کا حصہ بنے شروعات پردیش ادھیاکش ویڈی شرما نے کرائی تو سائیکل یاترہ کا سماپن سی ایم شیوراج کے ہاتھوں ہوا ان سات دنوں میں گریش گوٹم کئی گاؤں سے ہو کر گزرے لوگوں سے ملے سمسیان سنی میرا کرنگ کیا تو یہ بھی بتایا کہ ایک جن پرتنے دھی کیسا ہونا چاہیے پھلے ہی بی جے پی میں راج نیتی کے لیے عمر کا کرائٹیریہ بن گیا ہو لیکن اس سائیکل یاترہ کے ذریعے گریش گوٹم نے شاید اگلی پاری کھلنے کا سندیش بھی بی جے پی نترتو کو دے دیا بیر ریپورٹ ڈین این نیوز اپنے سنگٹھن کے کارکرموں کو لے کر بی جے پی سال بھر ایکٹیو رہی خاص طور پر کورونا کی دوسری لہر اور دوہوں کی ہار کے بعد بھاجپا میں چنتن منتھن اور بیٹھکوں کا دور شروع ہو گیا ان سب کے بیچ تائے ہوا کہ بھاجپا اپنے پتر پرش سرگی کو شابہو تھاکرے کی سووی جینتی کو سال بھر اتصف کے روپ میں منائے گی بھاجپا کی پتر پرش سرگی کو شابہو تھاکرے کی جمع شتابدی برش کے موقع پر ایک بار پھر اتحاس کے پرنے پلٹے گئے جن کو شابہو تھاکرے نے بی جے پی کے کئی کارکرتاؤں کو فرشے سے ارش تک پہنچایا ان کی سووی جینتی کے موقع پر بھاجپا سنگٹھن نے برش بھر کارکرموں کا آئیجن کیا کارکرتاؤں کو گڑھنے والے کشن چھلپی کشابہو کی جینتی پر بھوپال میں کئی آئیجنوں کے ذریعے نئی بھاجپا نے اپنی پرانی تلڑھی کے نیتاؤں کے سنسمرن کارکرتاؤں کو سنائے تاکہ نئی بھاجپا میں رچے بسے کارکرتاؤں پارٹی کی ریتی نیتی اتحاس اور وچار دھارا کو قریب سے جان سکیں اور محسوس کریں کہ دو سیٹوں سے پون محمد کی سرکار کا سفر کیسا رہا انیکو چھتروں میں جو سماج کو توڑنا چاہتے ہیں انسوچی جل جاتی میں انسوچی جاتی میں مدفریس میں ہمارے بیچار دھارا کے خلاف ابھیان چلان کو ہے جہاں ہمارے بیچار کے خلاف بھرکانے کی کوسس ہو رہی گلتھ ہے نہیں اور دھرم پھرانے کی کوسس نہیں اس سمیں ہمارے پاس سورن افسر ہے بھارتی جنتہ پائٹی مدفریس کے سنچن اس کے علاوہ بیجی پی نے کمل پشوہ بھیان بھی شروع کیا اس میں آجیون پارٹی کی سیوات کرنے والے ویو ورندھ نیتاؤں کی گھر پہنچ کر ان سے میل ملاقات کر ان کا سممان کیا گیا تاکہ عمر کے اس پڑاؤ پر وہ خود کو پیکشک نہ محسوس کریں اسی کڑی میں سویم پردھار منتری نرندر موڈی نے اپنے بھوپال دورے میں 103 برش کے پورو منتری لکشمی ناران گپتا جی سے بھینٹ کی ان آئیجنوں کے ذریعے بیجی پی نے پھر ظاہر کیا کہ وشو کا سب سے بڑا راجنیتک سنگٹھن بننے کے پیچھے انہی نیتاؤں کی محنت رہی اور یہ بھی بتایا کہ اس دل میں آج بھی سنگٹھن ہی سر وہ پری ہے لہٰذا جب سو سال پرانے منٹو ہال کا نام بدلنے کی باری آئی تو سیم شبراج نے اس بھون کا نام بنا دیر کیے سورگی کشابہ اٹھاکرے کے نام پر کر انہیں اپنی آدھران جلی دی کل ملا کر یہ پورا سال سبتا اور سنگٹھن کے بیچ بہتر تالمیل بنا کر قدم تال کرنے کے نام رہا کارکرتاؤں کی شکایتیں دور کر انہیں توجہ دینے کے نام رہا کوئی بڑا کوئی چھوٹا نہیں کا سندیش دینے کے نام رہا اور کارکرتاؤں کو ایک جھٹ کر پارٹی کو مضبوط کرنے کے نام رہا یہ سال راجنیتک روپ سے کانگریس کے لیے بھلے ہی بہتر نہ گزرا ہو باو جد اس کے نئے نووچار کرنے میں کوئی قصر باقی نہیں رکھی گئے اسی کی ایک بانگی بنی بال کانگریس کا گٹھن یعنی دوہزاری کیس میں کانگریس کے تحاس میں ایک نیا ادھیا ہے جڑ گیا ہے 15 سال کا بنواس ختم ہونے کے بعد پندھ مہینوں میں پھر سیاسی بنواس پر نکلی مدھ پردیش کانگریس کو کئی بار نیراشہ ہاتھ لگی لیکن پھر بھی 40 سال کا انبھاو رکھنے پالی کمنلات نے میدان نہیں چھوڑا اور کانگریس کا ایک نیا انشانگی سنگٹھن تیار کیا مہلا کانگریس یوہ کانگریس سیوہ دل کے بعد ایک اور نئی ونگ اسططروں میں آئی نام رکھا گیا بال کانگریس اپچناب کے کافی پہلے بال کانگریس کے اعلان کے باوجود اسے اپچناب کے نتیجوں کے بعد ہی عمل میں لائے جا سکا اس قواعد کے پیچھے کمنلات کی سوچ تھی کہ پردیش کے سولہ سے 20 ورش کی عمر تک کے بالک بالکاؤں کو کانگریس کا اتحاس ریتی نیتی کا پارٹھ پڑھاتے ہوئے انہیں پارٹی سے جوڑا جائے تاکہ ان کے پریجن بھی کانگریس کی وچار دھارا سے جڑ سکیں 14 نومبر کو پنڈت جوہر لال نہروں کی جائنتی کے موقع پر کملنات نے بچوں کو بھارت دیش کے نرمان میں اچھے نابرک بن کر جوگدان دینے کی شپت دلائی بال کانگریس کے پہلے اجھکش بنے لکش گپتا اور سمن بیگ شیوام شیکھر نے بال کانگریس کے نئے سپاہیوں میں نیا جوش بھڑتے ہوئے کانگریس کو سنجیبنی دینے کی کوشش کی دوہزار اکیس میں شروع ہوئی کانگریس کے سکوائیڈ کا سر اب دوہزار بائیس میں ہی دیکھنے کو ملے گا نیا سال ہی بتائے گا کہ کملنات کا ڈریم پروڈیکٹ کتنا سکسیس پھول رہا یہ ریپورٹ ڈی این این نیوز دوہزار اکیس میں مدھیپردیش کے نیتاؤں کا ایک الگ ہی سویک دیکھنے کو ملے جہاں بیانوں کا بطنگڑ بنا ایک واقعہ دو دھرندھروں کے بیچ چلی سیاسی جنگ کا بات گھتنا توڑ دھمکی سے شروع ہوئی اور گاندھی گیری پر سماپت ہوئی ویسے تو دگوجے سنگھ اپنے بیانوں کو لے کر سال بھر سرکھیوں میں رہے لیکن ایک بار ایسا بھی ماملہ اٹھا جب بی جے پی کے فائر برانڈ بیدھائیٹ رامیشور شرما کی دھمکی کے بعد چانک کی دگوجے سنگھ کو گاندھی گیری پر مجبور ہونا پڑا دراصل رامیشور شرما کا ایک کثیت ویڈیو وائرل ہوا جس میں وہ کہتے نظر آئے کہ ادھی کوئی تانگریسی آئے تو اس کے گھٹ میں توڑ دو اس دوران انہوں نے دگوجے سنگھ کا بھی نام لیا تھا اس کے بعد دگوجے سنگھ نے بھی چیلنج ایکسپٹ کر کے اس میں اعلان کر دیا کہ وہ رامیشور شرما کی بنگلے پر رام دھن دانے جائیں گے جس میں دم ہو وہ میرے گھٹ میں توڑ دے لیکن رام دھن کا ذکر ہوتے ہی ماملہ الگ موڑ پر چلا گیا رامیشور شرما نے بھی لگے ہاتھ نیا دانف چلا پر کا حکی جو